ایک جمعتی سے میں نے پوچھا مودودی کا شیر لگاؤں نا امام احمد رضا کا شیر کیوں لگاتے ہیں ابو العلہ مودودی فیران نے کہا تا نا ربکم العلہ ہم عالی حضرت کے ہیں تو کہندہ یہ قبر ہو گیا ہے کہ سب کو آپ حضرت کہتے ہیں اور امام احمد رضا کچھ عالی حضرت کہتے ہیں تو یہ تو عالی حضرت سے مراد ہے کہ حضرت آدم حضرت حضرت موسیٰ حضرت حضرت امام حسین حضرت اور احمد رضا فادل بریبی عالی حضرت اب ان کو پاگلوں کو کون سمجھا ہے ہم نے کہا چلو اس موضوع بے گرف رکھو یہ مودودی کو تو تم تو لکھتے ہو عبو العلہ عالی تو اللہ کی ذات ہے عالی تو اللہ کی ذات ہے اب تم جو عبو العلہ کہتے ہو تو عالی کا باپ اس کا ترجمہ کیا ہوگا یہ تعویل کر کے بتاؤ اور جو تعویل جو اس میں کرو گے وہی تعویل لفظ عالی حضرت کے اندر ہوگی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عالی حضرت سے مراد وہاں پر مقابلہ نہیں حضرت آدم سے مراد یہ کہ آپ کے دور میں جتنے حضرت تھے آپ ان سب کے عالی حضرت تھے یہ مراد ہے اور لفظ عالی تو آپ تک کسی کی کنیت نہیں رہی ہے پورا قرآن پڑی ایک فیران ہمیں نظر آتا ہے جو سور نازیات میں اس نے کہا تھا کہ عنا عربکم العلہ اس کے قول کی قائد ہے جس نے اپنے لئے عالی کے لفظ بولا تھا اس سے پہلے کسی نے اپنے آپ کو عالی نہیں کہا اور اس نے کہا عنا عربکم العلہ میں عالی ہوں موضوع میں کہا تو عالی ہے تو میں بھی ربول عالی ہوں وہ لئے کہا جی مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کو سلام بنگلہ دیش کی حکومت کو میں سلام کرتا ہوں بڑے غیرت مند مسلمان ہے بڑے غیرت مند مسلمان ہے اگر کوئی کہے کہ آپ نے بنگلہ دیش کو سلام کیا تو میں نے کہا مولوی ڈیزل جو افغانستان کا عاشق پالستان کا مخالق وہ تو تمہاری گوز میں بیٹا ہوا ہے ہم تو ایسی ایجنسیوں پر لانت بھیجتے ہیں کہ جو صرف سرحد کے لکیریں لگائے رکھتے ہیں اور سارا گورہ کے دھمدہ اپنا لگائے رکھتے ہیں آج میں پوچھتا ہوں کہ جتنے خیبر پختونستان جو نامرینوں نے ڈراما رکھا ہوا ہے اور جتنے مولیوں کو لاکر انہوں نے بٹھایا ہوا کون ہے جو پاکستان کا حمیہ کون حمیہ سب سے بڑا پاکستان کا غدار تو فضل الرمان ہے کہ جس کے آپ افغانستان کی جنگ کے اندر اگر بیانات آپ دیکھو سارے معاملات اور ہماری فوج اور ایجنسیوں کی ریپورٹس ہیں کہ جماعت اسلامی آج بھی پاکستان میں اور پاکستان کے باہر القائدہ کی سب پرستی کر رہی ہے اور دہشت گردوں کی سب پرستی کر رہی ہے یہ خود کچھ دماغے والے جو پکڑا جاتے تھا تبلیجی جماعت والے کہاں سے پکڑے جاتے ہیں تبلیجی جماعت والے ہوتے ہیں یہ دربندی ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں تو جب ایسے غداروں کو تم نے پالا ہوا ہے تو ہم تو پھر غیر اکمند مسلمانوں کی تعلیم کریں گے جو بنگلہ دیش کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں اپنے نصاد تعلیم سے اور وزارت مذہبی امور کے تمام امور سے اس فیصلے کو صادر کر دیا کہ ویدیں تو پڑھائی جائیں گی لیکن مودودی کو نہیں پڑھائی جائے گا کہ ہندووں کی تعلیم تو دی جاتی کیونکہ ہندو بھی اوپر آباد ہے لیکن اکیت اسلام کے نام پر جماعت اسلامی کہ مودودی کا نام نہیں ہوگا جنگ خبار میں خبری بھی لگی ہے کہ مکمل طور پر بنگلہ دیش سے ان کی کتابیں بین بھی کر دی گئی ہے اور میں نے کہا اور میں نیت کے ذریعے نیت پر بیان جا رہا ہے بلا راست میں نیت کے ذریعے بنگلہ دیش کی حکومت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آنے والی حکومت اپنے ملک کو بھی بچا لیا اور آنے والی اپنے قوم کے قیدے اور نظری اور ایمان کو بھی بچا لیا اللہ یہ شعور زرداری کو دے دے لیکن اس بچارے کو یہ نہیں پتا دو کو چار کرنے کو لاؤس کو فکر ہی نہیں بچارے کو تو یہ جو وزارت جو جو مذہبی معاملات ہیں اس کو جانتے ہوئے یہ بات کو وہ سمجھ گئے کہ یہ فرقہ ایسا ہے جو وطن کے لئے دشمن ہے مذہب کے لئے دشمن ہے اس کی مثال خارجیت ہے یہ جس جگہ پر گئے ہیں اس جگہ پر بارشیں ختم ہو جاتی ہیں یہ جس جگہ پر پہنچتے ہیں وہاں سے کچھ سالی ہو جاتی ہے ان آپوں سے امن ختم ہو جاتا ہے اور عقیدے کے اندر بھی بربریت ہو جاتی ہے یہ سارت کے اندر جو نظام انہوں نے لانے کا جو سوچا تھا اور جو معاملات کیے تھے تو حضرت گرامی بات درستہ لیے کہ عقیدہ بھی بگو دار ہے اور ان کی فکر اور اخلاق بھی خراب ہے جو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان کی زبان پر میری حدیثیں ہوں گی لیکن یہ دل سے پکے بھیڑیے ہوں گے جب حضور تشریف لائے ہیں اور میں جواب کو مکمل کروں کیونکہ میں نے جماعتی سے کہا کہ جب وہ بینر لگا ہوا اور انہوں نے کہا مصطفیٰ جاندر حمد طلعہ کو صلاح کہ شاہ صاحب کیسا ہے میں نے کہا چلو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں رکھتے کہتے میں نے کہا تم تو عزل سے بھولے ہوئے ہو شاہد ابھی تمہیں راستہ میں لگیا ہے یہ مثال تو صبح اور شام کی تھی لیکن تم تازل سے بھٹکے ہوئے ہو آج تو میں یہ سمجھ میں آئی کہ مصطفیٰ جاندر حمد طلعہ کو سلام لکھنا درست ہے تو میں نے کہا پھر موضوع دی کہ کتابوں کو جلاؤنا اس کے تو خدا نے کبھی توفیق نہیں دی نہ اسے توفیق مسیح نہیں ہے کہ کبھی وہ حضور کی شان میں ایک ناعت کا شیر لکھ سکے ایک ناعت کا شیر لکھ سکے اگر اس نے لکھا ہوتا تو تم اپنے بیننس پر اس کا شیر تو لکھتے تو بغزیں اس دار کے اندر مالی قریب کے اندر بے شمار فتنے اٹھے ہیں لیکن میں جو دیکھتا ہوں کتابوں کے متعلق اعتبار سے کہ حضور کے بغز میں جو سب سے شدید رہا اللہ معاف فرمائے وہ جماعت اسلامی کا بانی مودودی رہا ہے اس کی کتابیں آپ پڑھیں آپ کو وحشت ہو جائے گی اتنی غلیظ اور اتنی حقیل انداز کے اندر مٹھی بھر بھر کے جماع کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین پھر ان پر کوئی شیر کو مسلط کرتا ہوئے مٹھی ہو جاتے ہیں اس لئے کہ ورفان آلہ کا ذکر مودودی کے لئے نہیں کہا گیا ہے جماعتیوں کے لئے نہیں کہا گیا ہے یہ مصطفیٰ کے ذکر کے بلندی کے لئے کہا گیا ہے مصطفیٰ تو بلند ہے جو ان کا ذکر کرے گا خدا انہیں بھی بلند کرے گا اب آپ اس فکر کے تناظر کے اندر اس بات کو دیکھئے اور اپنے ذہنوں کے اندر کشادگی کے اعتبار سے جب پہلا